موسیقی چند منٹ بچے ایسا گریہ ہو ایسا گریہ ہو کے جتنا وقت یہاں کی تشلگی ہو بھی اپنے دروان پہ گلا کر تم سے مادرم سے مادرم اپنی آواز اتنی چیخ مار کر گریہ کرنا کہ بھی بھی راضی ہو جائیں سروں پہ مادرم کرنا بابا آئی بابا میں سکیم میری حالت زرہ دیکھو بابا بار بکھرے ہیں میرے پیاسے خوش پہ گلا جل گئے خیمے سبھی جل گیا میرا گریہ آئی بابا تک کرنا بالیاں شن گئیں کانوں سے لہو بہتا رہا سنو گے جملہ بہت سخت ہے مجھے ماف کرنا مگر پیوی کہتے ہیں کہ آئی باب آئی باب میرے رخ سار تھے چھوٹے شمر کا ہاتھ بڑا تھا اس نے مارا جو تمہ جا ہوا زخمی میرا چہرہ کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا ہے آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کہتے ہیں کہ سب لوگی یتیمہ بابا آئی بابا آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا سنو دن رات میرے ایسے گھتے ہیں بابا اپنے سروں پر ماتف کرنا جو بی بی نے نوہ کیا بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ دھونڈنے دھونڈنے آپ کو میں دشت بڑا بان گئی آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچھا آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچھا نہیں گئی آپ کی خوشبو سے میں کچھ دیر کو نین اور مجھے شمر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی کیسے جگایا شمر سے سنو بی بی کہتی ہے آئی بابا میں آپ کے سینے پر سو رہی تھی کھینچ کر بال ملے تم سے چھڑایا تھا جب میں روئی تو مجھے دلہ لگایا بابا بابا میں ستینہ بابا میں یتیمہ بابا میں ستینہ بابا میں یتیمہ راہ میں راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر موکے بل جب میں گیری ناکے سے دو پوچھتے بھی پوچھتے بھی زخمی تھی چہراتی ہو پھر زخمی میرے زخموں میں چُبھے گرم زمین کے پر آپ بھی مجھ کو نہ پہچانے وہ حال کی میری بابا میں ستینہ بابا میں یتیمہ بابا میں ستینہ بابا میں یتیمہ ایک رسی تھی بھوپی اممہ کا گلا بندہ تھا میرا بھوپی اممہ کے بازو بندے تھے میرا گلا بندہ تھا بابا بھوپی اممہ بڑی تھی تو ان کا قد بھی بڑا تھا میں چار سال کی تھی تو میرا قد بھی چھوٹا تھا بابا جب بھوپی اممہ اٹھتی تھی تو میرا گلا دکھتا تھا بابا میرا سبر دیکھو بھوپی اممہ بیٹ جاتی ہے مجھے دیکھر مگر شمر کوڑے مار مار کر کہتا تھا اٹھو چلو قافلت یار بابا سنو سنگینہ کا سبر کیا ہے کیا ہے آئی بابا دم میرا دم میرا کھٹتا تھا جب کھچنی تھی ہر پال سے لڑے کھڑا آتے تھے قدم چلنے نہ دیتی تھی تھا بابا میری گردن بدی ہوئی تھی میں کبھی میں کبھی پنجوں پر چلتی تھی کبھی کانٹوں پر جب پھوپی اممہ اگلی تھی تو میں پنجوں پر چلتی تھی جب پھوپی اممہ چھکا چلتی تھی میں کانٹوں پر چلتی تھی میں کبھی پنجوں پر چلتی تھی کبھی کانٹوں پر پاؤں میں چھا لے تھے اور چھالوں میں ہوتی تھی چھ بھن بابا جیتے جی بات یہی بابا مجھے مان گئی ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار گئی بابا میں سکینہ بابا میں یدیمہ کتنی بڑی کانٹوں پر چلتی تھی دربار میں پوہینِ قرآن ہوا ہے دربارِ مانوں میں ببی کہتی ہے بابا مجھے اپنے تماجوں سے زیادہ پیاسی رہنے سے زیادہ بالیاں چھننے سے زیادہ سب سے زیادہ افسوس دربار میں جب یہ منظر میں نے دیکھا یہ ستم اے بابا یہ ستم دیکھے کہ اے بابا میں کیوں مر نہ گئی آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہستا تھا شکینہ وہ لہی لہتا تھا انہی ہونٹوں سے رسول بوسا دیا کرتے تھے انہی ہونٹوں پہ انہی ہونٹوں پہ انہی ہونٹوں پہ یہ ستم دیکھے کہ اے بابا میں کیوں مر نہ گئی آپ کے موں پہ چھڑی مار کے ہر کا تشکینہ وہاں بھی مسلمان حافظ قرآن خاموش تھے بیوی کہتی ہے ساتھ کے سو ساتھ سے سو کرسی نشید بیٹھے تھے خاموش سبھی آئے 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 ساداد کے حق میں نہیں بولا دوئی میرے ہاتھ جڑیں میں سکیت ہوں پھر بھی ہاتھ جوڑا اگر چملہ سخت لگے جو ساداد ہے ان سے نہیں معافی جو ممنین ہے ان سے نہیں معافی اپنے سروں پہ ماتف کرنا چملہ سخت لگے تو مگر ہوا یہی مینچ چملہ آپ کی سماعتوں میں نظر کرنا آپ جانے بی بی کا پرسا جانے کیسے سروں پہ ماتف کرنا ہے کیسے چھک کرتی یا کرنا ہے ہائے بابا بی بیوں نے مجھے خرقے میں چھپایا بابا کیوں چھپایا بی بیوں نے مجھے خرقے میں چھپایا بابا مجھ کو ظالم نے کنیزی میں چھپایا بابا ہائے سید ہائے حسین ہائے حسین آخری شہر جو بیٹیوں والے ہیں آپ کی بچیوں کے نصیبت میری بیٹی بالی سکنہ نے دعا کر دیا اس مجلس وزہر میں صرف ایک دعا آپ سے چاہتا ہوں میرے حق میں دعا کرو مجھے مولا عدیعظر کا سکتہ بیٹا آتا فرمائے جو مولا کے نحو خانی مجھے عزداری کیلئے بیٹا چاہیے آپ نے دعا کر رہی میں آپ کے لئے دعا ہوں سنیئے جن کے بیٹیاں ہیں میری بیٹی ہیں میں محسوس کریں آپ کی بیٹیاں ہیں آپ محسوس کریں خدا اربان بھائی کو بیٹ لیتا فرمائے ان کی والدوں کو شپاہ کاملاتا فرمائے ان کی والدوں کو شپاہ کاملاتا فرمائے آپ عزداروں سے خاتم جو ساؤن چلانے ہیں ان سے مخاتم جو لائٹ لگانے والوں سے مخاتم جو پولیس انتظامی ان سے مخاتم ظاہر سب کی کوئی نہ کوئی بیٹی ہوگی ذرا شیر کو محسوس کریں جو نائم اس وقت دیکھ رہے ہیں گواہی نہیں اللہ کو حاضر بھائی کیفیر کی ہوتی ہیں کہ اپنے سینے بابا کو پہ سینے سے لگاتی ہے بابا کے سینے سے لگاتی ہے سارا حال سناتی ہے خوشی بھی غم ہو بیٹیاں بڑی ہو جائیں شادی ہو کر اپنے گھر کو چلی جائیں لیکن بات کے لئے وہ بلکل ویسی ہی شہراتی ہوتی تھی اب یہ ذہن میں رکھنا ہماری بیٹیاں حسین کی بیٹی اوپر لاداداد بار قربان ہو جائیں یہ حسین کی بیٹی ہے جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا حسین جیسا پیار تھا ہم اپنے بیٹی سے قریب نہیں سکتے جیسا حسین نے سکینہ سے کیا بیٹی کی احفیت محسوس کرنا اس وقت بیٹی کیا 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 قربانی دیتی ہے بس یہ احساس والا شیر ہے رات جانے اسی طرح گریہ کرنا سروں پر ماتن کرنا کیوں روتے ہیں حسین پر شہید ہونے پر نہیں اس پر ظلم ہونے پر روتے ہیں کائنات میں کہاں لکھتا ہے کہ یتین کو مارا جائے اللہ اکبر بی بی کہلی ہے کہ آئی بابا قید میں قید میں مظہر فرحان سکینہ نے کہا سب سے زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا ہاں وہاں ہاں وہاں کتنا اندھیرا کہ میں گھب گاتی تھی بابا میں کبھی اندھیرے میں نہیں رہی نہ بھدھی ساتھ نہ اممہ کی نہ بھئیا میرا شہادت سے پیزے بی 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 کا بی بی کے ہاتھ بی بی کی گود میں بابا کا ساتھ میں ایک طرف دیکھنا اپنا احساس جو بیٹی کا احساس ہے کیا کہتی ہے بیٹی بابا کے سینے کو سر سے لگا کر ہوتھے پور اندر کہتی ہے ہائی بابا بابا آپ کا سر جو ملا بابا مجھے چھے جو ملا اب ملے یا نہ ملے مجھے تورے ہائی بابا ہائی بابا جو ملے یا ملے نbellی جو ملے جو ملے جو ملے جو ملے جو ملے